ماربل انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعرف کرواتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جمشید خان آمازائی جو کہ فارمر چیئرمن ہے آل پاکستان ماربل انڈسٹریز اسوسییشن کے بہت شکریہ آپ کا جمشید خان صاحب ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاکر خان جو کہ زونل وائس چیئرمن ہے اسی اسوسییشن کے اور نیولی الیکٹ ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا جمشید خان صاحب آپ سے باتشید کا آغاز کرنا چاہوں گا پہلے تو انڈسٹری کا تھوڑا اوورویو بتائیں کہ پاکستان میں اوورال اور پٹیگورلی کراچی میں ہم بیٹھے ہیں سندھ میں یا بلوچستان ریجن میں کیا صورتہ آلے انڈسٹری کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ سب سے پہلے تمہیں افکر میٹرول نیوز کا شکر قضاء ہو کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنے انڈسٹری کے مسائل بیان کر سکے مسائل تو بہت زیادہ ہے جیسے بیجلی کے ریڈ بڑھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے انڈسٹری بہت متاثر ہے اور جو خام مالے میں بلوچستان سے آ رہا ہے ڈیزر کے جو ریڈ بڑھے ہیں ان کی وجہ سے خام مال کے ریڈ بڑھ گئے تو اس سے بھی کافیامی دشواری ہو رہی ہے اور مسائل تو بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت پورے ملک میں آپ جو انڈسٹری کی صورتحال دیکھ رہے تو کاروبار کرنا بہت مشکل ہے تو یہ بتائیے کہ انڈسٹری ہے کتنی کراچی میں کتنی انڈسٹری ہے کتنی فیکٹریز ہیں اور اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں جی کم از کم یہ کراچی میں تو ہماری جو ماربل انڈسٹری کم از کم ساڑھے چار پانچ سو چھوٹی بڑی پیکٹرییاں ہیں اس کے علاوہ گڑانی میں ماربل سیٹی ہے آر اول پورے پاکستان میں تو بہت ساری پیکٹرییاں ہیں جیسے کے پی کے میں بلوچستان میں اور شوروم کراچی میں وارٹر پم پہ ہے بڑا ووڈ پہ ہے اس طرح ملیئر میں ہیں تو یہ تقریباً ہزار سے زیادہ بنتی ہے جو انڈسٹری ہے ماربل کی ہزار سے زیادہ یونٹس بنتے ہیں چھوٹے بڑے ملاکے اور زاکر خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ذمہ داریاں سمالی ہیں تو کیا مسائل آپ کو ورسے میں ملے ہیں اور کیا پلان ہے آپ شکریہ حرین صاحب آپ کی کہ آپ نے موقع دیا مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری کی مسئلہ مسائل آئے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے پہلے کے بیعہ پہ اور آج کل جو انڈسٹری چل رہا ہے اور جس طرح مہنگائی بڑھتا جا رہا ہے بلکل اس وقت میرے انڈسٹری کی جہاں میرا بھی ادھر لیا ہوا ہے جہاں میرا ذمہ واریہ ہے وہ یہ ہے کہ فیوٹی پرسنٹ جو انڈسٹری آئے وہ بند ہو چکی ہے اچھا فیوٹی پرسنٹ بلکل بند ہو چکی ہے سارے لگ گیا ہے مطلب اور بلکل فارغ ہو گیا فیوٹی پرسنٹ جو چل رہا ہے وہ ایسی چل رہا ہے کہ سمجھلے پہلے ہم چوبیس گھنڈے چلاتے تھے فیکٹیاں دو گھنڈے چھوٹی ہوتے تھے لیبر کی اور سٹھے کی جو جب شپ شپ چینج ہوتے تھے اب وہ بارہ گھنڈے پہ آ چکی ہے اس کی مسئلے مسئلے اتنے بڑھ گئے کہ ہم اپنا خراجات برداشت نہیں کر سکتے اور بارہ گھنڈے میں یہ ہے کہ ہم صرف وہ لیبر ہی چلا رہے ہیں اس وقت زیادہ تر فکر ہمارے پاس یہ لیبر کے پڑی ہوئے ہیں تو بارہ گھنڈے پہ کیوں آئے ہیں کیا آرڈر نہیں ہے یا کاؤس زیادہ بڑھ گئی ہے کیا صرف آرڈر ماربل کی بہت ہے ماربل کی آرڈر بہت چل رہا ہے لیکن یہ کاؤسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کی ہم سمجھ لے کہ آج ہم ایک آرڈر لے رہے ہیں ڈیٹھ سو روپے کی ایک سکوائر فوڈ لے رہے ہیں ڈیٹھ سو روپے کی اب ہم اس سے اگریمنٹ کرتے کہ میں آپ کو دس ہزار فوڈ چالیس ہزار فوڈ تیس ہزار فوڈ میں دے سکتا ہوں اب وہ میرے کو تین مہینے بعد پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے جو آرڈر لے رہا تھا ڈیٹھ سو روپے فوڈ کی وہ تو ڈیٹھ سو روپے نہیں ایک سو سی روپے کا لینا چاہیے تھا کیوں میرے کو بیل کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے تین مہینے پچھلا جو فیول ایجیسمنٹ استعمال کیا ہوا تھا وہ چار لاکھ روپے سارے چار لاکھ روپے بیل میں ٹھاک کے بیج دیتے ہیں تو وہ میں ایک سو روپے کا آرڈر میرے کو ایک سو سی روپے میں میرے کو پڑ جاتا ہے تو میں آگے کسٹمر کو کس طرح اس کو ڈیل کر دوں یا کس طرح اس کو سنبھال لے یہ انڈسٹری کا بہت بڑا مسئلہ جو آج کل بنا ہوا ہے اس وجہ سے بلکل افراتفری بنا ہوا ہے انڈسٹری کو یہ تو بڑا ایک پریشانی والی بات آپ نے بتائی تو اس کی ویسے تو پھر آرڈر آرڈر فسے ہوں گے رکے ہوئے آرڈر ہوں گے آرڈر تو اس وقت لانجے بہت بنے ہوئے کسٹمر کہہ رہے کہ میں نے آپ کو دیا تھا ڈیل سو روپے کے آرڈر ابھی آپ بول لے ہو کہ نہیں یہ آرڈر میں ایک سو ساٹھ روپے میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں اس کے آگے ہم اپنے مجبوریے بھی رکھتے کہ بھائی میرے کو یہ مجبوریے میرے کو گھر نہیں بڑھ رہے یہ اور ہمارے انڈسٹری میں بڑے بڑے بیلڈر کام کر رہے کہ اس کی جو ہے نا سالوں سال ایک کام چلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ رگولر کام چلتا رہتا ہے تو اس کا بھی کام ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا بھی کام ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ مسائل کافی بنے ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ مشکلات یہ پریشانی تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کو پتہ جن کارڈر ہوتے وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان کو جو کوسٹ زیادہ پڑ رہے کیونکہ اصل میں جو ہمیں مار پڑتی ہے وہ بیجلی کی وجہ سے جو تین مینے کا جو پیول ایڈیسمنٹ ہمیں جب لگ کے آتا ہے تو وہ پھر ہمیں نقصان ہو جاتا ہے جیسے پر اس کے اگر آپ نے کسی ہٹل میں چائے پیئے ہے اور آپ دوبارہ چائے پینے جاؤ گے وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو پچھلے چائے پیئے تھا اور اس کے دس روپے بھی آپ نے دینے ہے تو کوئی دے گا نہیں دے گا لیکن ابھی ہمارے مجبوری ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈرسٹیل ہے یہ بند تو نہیں کر سیک پیکٹری ان کو دے نہیں ہوگا تو یہ سراسل زیادتی ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ جو پیول ایڈیسمنٹ ہے اس پہ نظر سانی کرے تو اگر ریڈ بیجلی کے کم ہوں گے تو کسٹمر کم سہولات دیں گے لیکن ہماری بھی مجبوری ہے اور ابھی لوس پہ ہم جا رہے تو میرے خیال میں بھی جو کل پرس ہو یہ جو بات آئی ہے دوبارہ جو پیول کے پیسے لگا رہے تین کچھ روپے دی بڑھانے کے بات ہو رہی ہاں تو اگر یہ بڑھ گئے تو میرے خان میں مزید یہ انڈرسٹی بند ہو جائے گی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پٹیکلوری کس اس میں کام کرتے ہیں ماربل کے کس ٹائپ میں اور جی ہاتھ بلوچستان سے جو بڑے بلاک آتے ہیں ٹرکوں میں وہ ہمارے پیکٹریوں میں آتے ہیں پھر وہ پروسیزنگوں کے کٹتے ہیں اس سے ٹائل نکلتے ہیں پالش ہوتے ہیں سیڑھیوں کے کیچن کے جو آپ کو پتہ تعمیرات کام ہیں جو ماربل کا تزدیر ناراش کے پورے انڈرسٹری ہمارے یہی کام کرتے ہیں اور دوسری جو بڑی وجہ ہے جو باہر سے مال آتے ہیں امپورٹڈڈ اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے ایک تو حکومت کو بھی نقصان ہوتا ہے زر مبادلہ کے جو زخائر ہمارے باہر سے ماربل جو امپورٹڈ آتے ہیں ماربل امپورٹڈڈ ہوتے ہیں دوسرے بھلاک آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ماربل کے انڈرسٹری اس کے اوپر بھی اثر پڑ ہوئے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ امپورٹڈ مال بن کرے تاکہ یہ جو پاکستانی ماربل ہے یہ لوگ لگائے اور باہر بھی ہمیں ایکسپورٹ کر سکے زاکر خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا باہر سے مال مانگانے کی ضرورت ہے جب اتنی بڑی انڈرسٹری پاکستان میں ہے اور سب چیزیں ہمارے پاس دستیاب ہیں ڈالرز تو ویسی شارٹیج ہے رونا ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں تو پھر باہر سے مانگانے کی ضرورت ہے اصل میں یہ جو اپنا گرنائٹ ہمارا اس جدہ تر وہ انڈیا سے دبائی آتا تھا اور دبائی سے یہاں آتا تھا اور وہ بالکل سیم اور اس سے بہتر اور اس سے اچھے کولیٹی کی اپٹاباد میں آرہا بھی اپٹاباد سے آرہا وہ ہی مال سیم لیکن ہمارے قوم کا ایک قدرتی ذہن ایسا بنا ہوئے انڈیا والا گرنائٹ علاقے اس سے بہتر کولیٹی کی اور اس سے اچھے کولیٹی کی اور اس سے زیادہ کلر گریشن مطلب اس میں اگر دو کلر آرہا ہے تو الحمدلہ ہمارے پاکستان اور کے پی کے میں اس سے پانچ کلر اور نکلے اور اس سے خوبصورت کلر آئے ہوئے انپورٹ کرنے کی تو ہمارے حساب سے تو ضرورت ہی نہیں ہے اچھا تو یہ تو اس کا حدب لوگوں میں آگاہی نہیں ہے آگاہی کون پیدا کرے گا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آگاہی نہیں ہے آگاہی تب پیدا ہوگا جب اس چیز کو ہم بند کر دیں اب اس چیز کو آنا بند کر دیں وہ چیز آلریڈی آن مارکٹ میں ملے لے تو باہر سے منگانا یہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ دینا نہیں تو اس میں آپ کی اسوسییشن کیا کردار ادا کر سکتی ہے لوگوں میں آگے دیکھیں یہ تو اوپن مارکٹ ہے نا ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے کنزیومر تو ظاہر ہے دس آئیٹم دیکھے گا دس چیزیں مانگے گا اب آپ ان کو یہ کنفیڈنس دینا جو ہے وہ تو آپ لوگوں کی مینلی ذمہ داری ہے نا کہ بھئی یہ جو پرڈیکٹ ہے ہماری مقامی پرڈیکٹ ہے وہ بھی اتنی ہی اچھی ہے یا اس سے بھی اچھی ہے یہ کیا ہے اب یہ تو کنفیڈنس آپ دے سکتے ہیں نا یہ چیز ہم نے کل نے اور پرسو یہ دو دن میں اپنا ایک یا لوکل مارکٹ ہے جمالی پول اور بڑا بوڑ کی جو ہمارا دو مارکٹ ہے یہ دو پہ میں گیا اور سب سے میٹنگ کیا کہ اب دیکھو آپ گھاک کو تھوڑا سا سمجھاؤ کہ یہ چیز ایک بار سے آ رہا ہے میں دوسری ملک کو فائدہ دے رہا ہوں اور اسے اچھا کولیٹی ہو اور اچھا چیز میں دے رہا ہوں اور وہ پاکستان کا ہے اور وہ آپ کو پٹ رہا ہے سمجھے ساڑھے آٹھ سو روپے فوڈ اور یہاں میں دے رہا آپ کو ساڑھے چھے سو روپے فوڈ ایک تو آپ کو دو ڈائی سو روپے فائدہ یہ دے رہا ہوں فوڈ کے اوپر اور دوسرا وہاں میں آپ سے بہتر چیز دے رہا ہوں اسے اور اچھا چیز دے رہا ہوں اسے اور تیسے رہی کے لئے پیسہ بھی تو بچ رہا ہے جو باہر جائے گا ہاں باہر جانے کا پیسہ بھی بچ رہا ہے آپ امپورٹ کریں گے تو باہر پیسہ یہ چیز ابھی انشاءاللہ آرام آرام سے چرل ہے ہمارے اور ہم نے سنجانی بہتر موڑ پہ میں خود سروے کیا ہوا اور وہاں کی لوگوں کو میں نے یہاں کہا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس طرح دیان دو تاکہ یہ چیز ہم لوکل بیہا پہ بڑھا سکے آگے مزید آگے تو یہ ہماری انڈسٹری جو مارول انڈسٹری ہے اس میں ہر چیز رو میٹریل اور باقی چیزیں سب پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں یا باہر سے بھی وہ صرف چائنہ سے آتا ہے باقی ٹوٹلی یہاں موجود ہیں یہ تو خوشائن بات ہے کہ آپ کی انڈسٹری مطلب انڈپینڈنٹ ہے ایک طرح سے نا میں اگر آپ کو ٹھوڑا سا روشنی ڈال دو اس بات پہ کہ یہ ہمارے پتر سے کتنے بندے روزی لیتا ہے تو آپ ذرا وہ ایک چوک سا ہو جاتا ہے کہ ہمارا جہاں مائن سے نکلتا ہے پھر راستے میں پہنچتے پہنچتے اور ایک پتر سے کتنے لوگوں کو روزی ملتا ہے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارے ملک کیلئے بہت بڑی بات ہمارے وہاں جب پہلے لیبر جاتا ہے مائن پہ پہلے سمجھ لے کہ وہ لیبر روزی لیتا ہے وہاں جو کھام کرتا ہے اور اس میں ایک سیویٹر والا ہے اس میں لوڈر والا ہے اور اس میں یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ ایک پتھر جو ہم دیکھتے ہیں بڑا پتھر ٹرک پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو نکالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی میند ہوتی ہو یہ تقریبا ہمارا بارہ سے چودہ گھنڈے میں یہ گاڑی لوڈ ہوتا ہے وہاں چالی سے پہنٹالی سے پہنٹالی سے پچاسٹن کی گاڑی ہوتا ہے تو اس میں بارہ سے چودہ گھنڈے لگتا ہے بدکسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے مائن پہ یہ اور یہاں پانوں پہ سہولت نہیں ہے کوئی پرانے زمانے والا وہ چنکوپی سا ہوتا ہے اس سسٹم اس سے پتھر کیج کے پھر جو ہے وہ کوپی کمبے سے اٹھا کے پھر گاڑی نیچے لاتا ہے یہ سسٹم کرین یا لیفٹر والے سسٹم نہیں ہے پاڑوں میں دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے دنیا بڑھ میں بھی ہے جب جیدر حکومت کی اکم توجہ کی جیسا یہ ہو رہے باہر ملکوں میں دیکھو وہاں اگر انڈریسٹی ہے تو حکومت اس کو پیسے پلیسٹ کرتے ہیں آپ کون کون سے موالی میں گئے وہاں آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں کیسے لوگ دیکھو آپ کے ذات سوشل میڈیا ہے آپ نیٹ ہے اس پہ آپ دیکھو آپ ماروال کے سرچ کرو آپ کو سب پتہ چلتا ہے کہ باہر ملکوں میں کیا ہو رہے اگر آپ پاکستان میں دیکھو گے یہاں پہ تو کوئی سہولت سہولت کا پگدان ہے آپ مائن سے لے کر جو لگانے والے وہاں تک ہمیں مسائل ہے آپ مائن پہ اگر حکومت ہمیں مشینری دے تو یہ جو ماروال کے جو زخائر ہے اس میں آپ کے پتہ جب بلاسٹنگ ہوتے تو اس میں تقریباً 35% مال مائن پہ زائے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہاں پہ آتے ہم پروسٹنس کرتے تو پھر ہمیں 60% مال مل جاتا ہے تو 40% وہ پھر ہمیں اسے پہنک دیتے وہ کرش پلانٹ اس کی وجہ یہ کہ مطلب جدید ٹکنالوجی نہیں ٹکنالوجی نہیں ہے کیونکہ اگر حکومت سپورٹ کرے گا تو مشینری لگے گی جدید ہو جیسے باہر ملکوں میں لگے وائر کٹنگ سے بلاکنے تو اس انڈسٹری میں حکومت کی کیا سپورٹ ہے ابھی فیلال کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ اپنے مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں کوئی لون وغیرہ بھی نہیں ملتا نہیں لون تو آپ کو پتہ لون تو ہم لیتے نہیں ہیں کیونکہ سود کے ہم خود خلاف ہیں تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو انویسمنٹ کرے اور لگائے لیکن کوئی گورنمنٹ کی کوئی سکیم بھی نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی نہیں ہے میں چائنہ کے ایک دورہ کیا اور چائنہ میں جو سسٹم چلنا ہے چائنہ میں پراویٹ والے سسٹم کوئی نہیں ہے اگر آپ کو کئی مال چاہیے آپ کئی کمپنی پہ جا کے اس کو آرڈر دے رہے ہو کہ میرے کو دس کانٹینر چاہیے تو آپ سائز اور کلر اور ہر چیز دوگے کہ میرے کو یہ چیز چاہیے تو وہ آپ سے جو نے فیوٹی پرسنٹ اڈوانس لے لیتا ہے اور وہ آپ کو ٹائم دے دیتے کہ میں یہ مال آپ کو پندرہ دن میں دے سکتا ہوں اور وہ جو فیوٹی پرسنٹ اڈوانس لے کے وہ اپنا حکومت کو دے دیتے حکومت کا کام ہے اس کو پہاڑ سے مال لانا ان کو دینا اچھا وہ ان کے وائر سے لگے ہوئے وائر کٹ لگے ہوئے اور بالکل اس کی سائز کا بلاک دے دیتے جو آرڈر دے دیتے وہ سائز بلاک آکے حکومت کا کام ہے اس کی فیکٹری ملا کے دے دینا ہوا کٹنگ وہ کسٹمر سے ڈیل کرنا وہ فیکٹری والوں کا کام ہے اچھا مال سے لانا دوسری بات یہ دیکھو یہاں سے بلاک ہمارے جا رہے چھوڑس بلاک یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس مشین درینہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو بلاک دے رہے خام مال کس کو دے رہے ہیں چائنہ باہر جدن میں ہمارے لیک ایکسپورٹ رہے ہیں یہاں سے مال تو بلاک کے شکل میں جاتے اس سے بھی ہمیں نقصان ہوتے ہیں چلیں ہم اس پہ ایکسپورٹ کے اشیوز پہ واپس آگے بات کرتے ہیں ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خاموش خاموش ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ماربل انڈسٹری کے حوالے سے اور ان کے چیلنجز پہ بات ہو رہی ہے محسن سٹوڈیو موجود ہیں جناب جمشید خان صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب زاکر خان اور جمشید صاحب بتائیے ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکسپورٹ تو ابھی آپ کو پتہ ایکسپورٹ ماربل کے تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں پہلے تک زیادہ تھا لیکن ابھی جو ڈالر کے جو کوسٹ بڑی ہے اور ڈیزل کے جو ریڈ بڑے بیجی کے جو ریڈ بڑے اور باقی بھی آپ کو پتہ ملکی علاق کی وجہ سے تو ایکسپورٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے تو کیا جہاں سے پتھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ پتھر ہم یہاں سے باہر پھیجتے ہیں پتھر خام مال جو جا رہے جا رہے لیکن وہ نہیں جا رہا جو پہلے جا رہا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ حکومت کو چاہیے کہ جو خام مال جا رہے اسے باقی بندی لگائے تاکہ وہ یہاں پہ پروسسنگ ہو اور یہاں سے تیار ہو کے جائے تو اس سے زیادہ ملک کو تو فینش پروڈکٹ بھیجیں تو زیادہ فائدہ ہے زیادہ فائدہ ہے ملک کو اگر ہم رہا ملٹیریل بھیجیں گے تو اس میں نقصان ہوگا اچھا تو وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے آپ کے اس ٹیکنالوجی نہیں ہے والی تو وہی ویسٹیج تو ہوتا ہی جا رہا ہوں یہی ہے نا جو ہمارے پاس جدید مشیندری نہ ہونے کی وجہ سے اگر حکومت سپورٹ کرے تو وہ مشینی بھی لگ سکتی ہے تو حکومت سے ہمار تو یہی مطالب ہے کہ وہ اس انڈرسٹری کے فرموٹ کرے تاکہ ہم جو بائر ملک جس طرح کام کر رہے اگر ہم اس طرح کام کر سکے تو یہ پاکستان کے بہترین مارولے دنیا میں تو حکومت سے آپ کی بات ہوتی رہی ہے پیشے جی جی جو ہمارے جو پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں یا پھر اس میں سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اور بھی کمیٹیاں بنی ہوئے ایکسپورٹ کے کمیٹی بنی ہوئے ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی ہمیں ابھی تک ملے نہیں آپ کا کوئی مطالبہ پورا ہوا نہیں ابھی تک کوئی نہیں کتے ہیں سالوں سے جب سے یہ انڈرسٹری بنی ہے تب سے کوئی مطالبہ پورا نہیں نہیں کوئی مطالبہ پورا نہیں اگر دیکھو اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرتا تو یہ حال نہیں ہوتے انڈرسٹری کا جو آج ہے یہ بند نہیں ہوتا باسٹیک والے سے کتنا میٹنگ ہوئے ہمارے وہ بہت ہوئے لیکن نٹیجہ کوئی نہیں ایسی بات پورا نہیں ہوا کامیابی ہمارے ساتھ ایک زبان کر کے باسٹیک والے ماربل کے نام پر مشیندری لے کے وہ اپنے لیے چلاتے ہیں پہلے جو میٹنگ ہوا تھا وزریعظم کے اس سے کیا ہوا تھا اس میں میٹنگ میں کیا ہوا تھا اور اس میٹنگ میں بھی یہی بات ہوا کہ ہم ایکسپورٹ کیس طرح سے کر لیں اب ایکسپورٹ تو باہر ملک سے ہم آرڈر لے لیتے ہیں کہ آپ میرے کو بیس کنٹینر دے دو بیس کنٹینر کو جہاں ہم عساب لگا لیتے ہیں کہ یہ سمجھ لے کہ آپ چھارہ ہزار روپے یا مثال کے طور پر پانچ ہزار روپے میں آپ کو ٹھن دے سکتا ہوں وہ پتے چلے کہ میں پورا پورا کر کے میرے کو گر میں اٹھ ہزار روپے پڑھ رہا ہے میں جب آرڈر لے رہا ہوں تو اس ٹھنے میرے کو اٹھ ہیس روپے یونٹ تھا اب جب میں کمپلیٹ کر رہا ہوں آرڈر میرے کو چپن روپے میں یونٹ آ گیا تو میں کہاں جاؤ گا کیا بولا پھر تو اس نے بولا ہر جگہ ہمارے کو تسلیح مل سکتا ہے تسلیح دے جاتے کہ انشاءاللہ اب اہندہ ایسا نہیں ہوگا تو اہندہ کی پروسس میں ہم پہنچتے پہنچتے پھر جب تک کوئی نیا توفان گر جاتا ہے پھر پہنچتے پھر نیا توفان گر جاتا ہے اب اس میٹنگ میں بہت اچھے باتیں ہوئے ہمارا جو چیئرمن ہے اپنا آل پاکستان کی جو سینئر وائس چیئرمن ہے شویب سلطان اور ازغر خان عطمان خیل اور ہمارا ایکس فورڈ کی جو کمیٹی کی کنوینئر ہے بلال خان تو یہ سب نے مطلب میٹنگ پر اٹین کی اور اچھے موضوع پر بات ہو اور بہت طریقے سے اور بہت تسلیح سے بات سنی گئی لیکن عمل جینا بہت تسلیح والی بات ہوتی ہے تسلیح میں دیتے ہیں ہم خوش کر دیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں چاہے بسکٹ کھا کے آ جاتے ہوں چاہے بسکٹ تو چلتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ امید ہوتے ہیں کہ ہوگا ٹیک ابھی ہوگا جیسے ہمارا ملک کا ایکانومی جس طرح گری ہے تو یہ کیسے ہوا یہ جو بنانے والے لوگ ہیں جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے نا یہ بتائیں جیسے انڈسٹریل ایریاز ہیں سائٹ کی اسوسییشنز ہیں یا جو انڈسٹریز جہاں لگی ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں کی انڈسٹری تو بلکل مطلب اس طرف تو جانے کا بھی بہت طفعہ سوچتے ہیں تو پھر جانے کا مون نہیں بنتا ہے وہاں نہ سڑک ہے نہ کچھ ہے وہاں پہ مسائل ہیں وہ اس کو بھی آپ لوگ سالو نہیں کرتے ہیں بڑے مسائل نہیں لیکن مسائل ہم اس طرف زیادہ یہی بھیگ لی اور یہ جو ڈیزل کی وجہ سے یہ مسائل ہیں زاگر خان صاحب یہ بتائیں کہ جو ماربر انڈسٹری ہے ساری آپ لوگ جہاں آپ کی یونٹس لگے ہوئے ہیں وہ زمینیں جہاں آپ کو گورنمنٹ نے اکتی ہیں کوئی سبسڈی ہے وہاں پہ یا اپنی پرائیویٹ جگہیں لیوی ہیں یا رنٹ پہ آپ لوگ چلاتے ہیں کیا سے کرتے ہیں جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت تو وہ انڈسٹری لیز ہے انڈسٹری ہے وہ حکومت نے نہیں دی مطلب ہم نے خریدہ ہوا ہے جیسے آپ ماربل سٹی کے مثال دے رہا ہو بلوچستان میں جو ماربل سٹی بنا ہوا ہے وہ حکومت نے دیا ہوا ہے وہ جو جگہ ہے وہ حکومت نے دیا ہوا ہے یہ جگہ ہم نے خود خریدی ہوئے اور اپنے خریدی ہوئی جگہ پر اپنے انویسمنٹ کر کے اپنے انویسمنٹ کیا ہوا ہے تو یہ بتائیں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایک پتھر جب وہاں سے چلتا ہے پہاڑ سے نکلتا ہے پھر آتا ہے پھر راستہ اور یہ ساری مشکلات جو ہیں اس میں آپ کے خیال میں کیا اقدامت ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس سے یہ مشکلات کم ہو اور کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سسٹم چل لائے میرے حساب سے تو اس کو حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ انڈسٹری کو یا ایک تاجر کو یا ایک ذمہ دار شخص کو کہ وہ جو اپنا مائن والا کام تو وہ حکومت کے حوالے اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک سپورٹ اس کو را مٹیریل اور اس کی جو آہ سفائی سترائی اور آگے سیل کرنا یہ ہمارے یہاں لوکل بارڈی جیسے میں نے آپ کو مثال دیا چین والی مثال آپ چاہتے ہیں چین میں جیسے ہو رہا ہے چین میں تو چلو اب کچھ زیادہ ہے اسے اگر 50 پرسنٹ بھی ہمارے کو حکومت دیان دے رہے تو کافی بہتر کی طرف جا سکتے ہیں کافی بہتر کی طرف اب چین میں کیا ہے کہ آپ جا رہے ہو کبھی آپ انڈسٹری لگا رہے ہو تو آپ کو بیٹھا کے اور آپ کے آگے نقشہ رکھے کہ بھئی آپ کیس طرح بنانا چاہ رہے ہو آپ نے صرف وہ دے کے پھر آپ کو اس نقشہ کے اس حساب پہ بنا کے دے رہے تھے ہمارے دوسرا دیکھو اگر حکومت آپ سپورٹ کرو کہ چلو ہمیں لون دے تو اگر جو لوگ لون لگے یہاں پہ آپ کو پتہ انٹرس کتنا زیادہ ہے کام تو ہے نہیں تو وہ کس طرح پورا کرے گا پھر کیا کرے حکومت حکومت کیا کرے آپ کے لئے پہ اس کے لئے اقدامات کرے کوئی ریلیو دے ٹیکس میں ریلیو دے بیجے کے بلوں میں ریلیو دے اس میں کمی کرے چرمی صاحب یہ فیصلہ باد کے جو انڈسٹری ہے ان کی بہت زبردست ایک میں خود ویزڈٹ کر کر آیا ہوں بہت زبردست سسٹم ان کی جو ہمارا سمجھ لے کے لیٹر کے ان کی وہاں واوڈا ہے وہاں ایک سسٹم تھا ہے کہ چار مہینے ہمارا اور آپ کا یہی یونٹ کا ریٹ ہے چار مہینے آپ فیکٹری اور انڈسٹری والے نے وہ سمجھ لے کہ واوڈا والوں سے ایک میٹنگ ہو جاتے ہیں ان کی کہ بھئی چار سے چھ مہینے ہمارا اور آپ کی یونٹ کا یہی ریٹ ہے اس کے بعد پھر ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے جتنا بڑھانا ہے جس طرح کم کرنا ہے تو اس کو یہ ہے کہ اس کو ذہنی تسلیح ہوتا ہے کہ میں نے چار مہینے تک یہی آرڈر لینا ہے اور اسی ریٹ میں میں نے لینا ہے وہ اس میں ڈیلیور کر سکتے ہیں تو چار مہینے کے بعد جب وہ آرڈر پورا کرتے ہیں پھر جو نہ وہ آگے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں ہاں بھئی میرے کو ابھی کاسٹ یہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو یہ پڑھ رہا ہے میں نے مزید دو روپے بڑھانا ہے تو اس حساب سے وہ انڈسٹری بھی چلتا ہے اور ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتا ہے ہمارا تو بھاگتا یقین کرو میں اس صبح آرڈر لے لیتا ہوں اور دوسرا صبح اٹھتا ہوں تو جب سب سے پہلے اب کیا ہوتا ہے نیوز دیکھنا ہوتے ہیں کیا ہوا پانچ روپے یونٹ فی یونٹ بڑھ گیا اب میں نے کل آرڈر لیا ہوا ہے پچیس روپے میں میں نے حساب لگایا کہ میرے کو بیس روپے یونٹ بڑھ رہا ہے اب میں آگے لے رہا ہوں اب صبح پانچ روپے اور بڑھ گیا تو میں کلین کو کیا بولوں کہ یہ یونٹ بڑھ گیا اور میرے کو مزیدہ پیس پڑھ گیا مختلف مختلف کراچی والوں کا چیلنج سب سے مختلف یہاں پہ کراچی والوں کا چیلنج ہے میٹریل بلوچستان سے آتا ہے اس کے اوپر کراہ لگتا ہے ڈیزل کے ریٹ بڑھے ان کے بھی ریٹ بڑھ گئے دوسرا یہاں پہ بیگلی منگی ہو گئی ان کے وجہ سے ریٹ بڑھ گئے تو ہر چیز اوپر ہی جا رہے تو اس وجہ سے زیادہ پریشانی ہے اگر تھوڑا سا گورنمنٹ ریلیف دے تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو چیمبر ہے یا ایف پی سی سی آئی ہے وہاں بھی آپ لوگ گئے ہیں ان سے بات کیے انہوں نے سپورٹ کیا آپ لوگ جی بلکل وہاں پہ بھی ہمارا نمائندہ ہوتا ہے ہماری سیٹریشن کا ایک جب ان کے انتخابات ہوتے تو ہمارے پاکستان آپ کا نمائندہ صرف ووٹ ڈالنے جاتا ہے یا ہمارے بات بھی کرتا ہے نہیں نہیں وہ ہمارا نمائندہ ہی ہوتا ہے ان کو ایک سیٹ ملتا ہے چیمبر میں ان کو ایک کمرہ لات ہوتا ہے پھر وہ جو ہمارے انڈریشن کے جو مسائل ہوتے وہ بات کرتے کوشش کرتے تو باقی تو آپ کو پتے یہاں تک تو کوئی مسائل آج تک چیمبر کا بھی انتخابات ہوئے انشاءاللہ بھی جو نیا باری آگیا کوشش کرتے حل کرنے کی اس سے اچھے کا امید رکھتے ہیں ابھی ہم بھی آئے ہم یہاں پہ حکومت سے مطالبہ کر رہے کہ آپ ہمیں ریلیف دو تو ہمیں تو امید ہی کر سکتے گورنمنٹ سے باقی ابھی گورنمنٹ کے مرضی ہے کہ وہ ہمیں کیا ریلیف دینا چاہ رہے دے گا یا نہیں دے گا زاکر خان صاحب یہ بتائیں کہ انڈسٹری میں جو لیبر اور جو لوگ انوال ہیں وہ کتنی تعداد ہوگی ایک اندازہ یا کوئی آپ کے ایس فیگرز ہیں میرے حساب سے ایک فیکٹری میں جو لیبر کام کر رہے ہو پچاس سے پچپن لیبر ہیں یہ ایک فیکٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کتنے سائز کی فیکٹری یہ ایک ہی سائز ہوتے ہیں نہیں مختلف فیکٹری ہمارا دو آزار گس کی بھی ہے اور پاندرہ سو گس کی بھی آزار گس کی ہے مطلب کم سے کم جو ہمارا ہے وہ پانسو گس کی جو کیڑیا کٹنگ جو آئے وہ پانسو چپن گس کی ہوئے ہیں اور سب سے چھوٹا جو فیکٹری ہمارا ہے وہ سب سے چھوٹا فیکٹری تقریباً کوئی بتیس لیبر کام کر رہے ہیں میں ابھی اس وقت چھنا چپٹی زیادہ ہو گیا وہ اس وجہ سے کہ لیبر بیرزگار ہو گئی سارا تو کام جب نہیں ملتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دو ٹائم کا تو اس نے نکالی لینا ہے جو پہلے چھوٹا چھوٹا چھل رہی تھی پیکٹریہ تو میں گئی کی وجہ سے ایک تو کام آپ کو پتہ ایک کا نہیں ہے تو ان کے وجہ سے وہ پیکٹریہ بار گھنٹے پہ آگے تو لازمی بات ہے آدھے لیبر تو بیرزگار ہو گئے ابھی جو باقی جو ہے وہ بھی تقریبا نہ چھلنے کے برابر ہے تو پہلے جہاں پہ پچاس لیبر کام کر رہے تھے وہ ابھی لیبر بیس سے پیچیس پہ گئے تو پچیس لیبر تو بیرزگار ہو گئے اس کی وجہ سے کرائم تو بڑھے گا دیکھو جو ماربل کا مزدور ہوگا وہ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتا ہے وہ تو پڑھا دیکھا نہیں ہوتے بیچارہ تو وہ کیا کرے گا یا کدائی کیا کام کرے گا یا ماربل کا نہیں کرے گا تو واردات کرے گا کام تو ہے نہیں ملک میں آخری بات کیا کہنے چاہیں گے آپ کے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہے ہیں یہ میرے حکومت سے مطالب ہے کہ وہ ہمیں سہولیات دے ٹیکس میں کمی کرے اور بیجلی کی ریٹوں میں خاص کر جو بیجلی کی ریٹ صبح ایک ہوتے ہیں اور شام کو ایک ہوتا ہے یہ جو پیول کے پیسے ہیں تو ہمیں یہ زیادہ نقصان دیتے ہیں اس پہ نظر ثانی کرے اور جو بیتہاشا ٹیکس لگے ہوئے دوسرے ہمارے انڈریسٹری کو پرموٹ کرے تاکہ ہم کام کر سکیں انٹرنیشنل لیول پہ اور یہاں پہ اس حمال ایکسپورٹ کر کے تاکہ گورنمنٹ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا اس سے یہی مطالب ہے زکر خان صاحب آپ بتائیں آپ کیا کہنے چاہیں گے آخری بات ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے کہ کھایا ہوا نہیں لے اب مزید جو آگے ریٹ بڑھا رہا ہے یا مزید آگے ہمارے اوپر مزید بوجھ ڈالنا چاہ رہا ہے تھوڑا سا سانس لینے دے کہ ہم اس کو برداشت کر سکے اب سمجھ لے کہ 50% جو بن ہو گئے 50% مطلب سلکی سلکی سانس لے رہے چل رہے تو میں یہی مطالبہ کرنا چاہ رہا حکومت سے کہ خدا رہا ٹیکس میں تھوڑا سا انڈریسٹری کو پروفٹ دے کہ انڈریسٹری مزید آگے بڑھ سکے اور بیجلی کے ریٹ آئے دن جو بڑھتے جا رہے اس کو ایک جگہ روکے کہ کم سے کم آگے ہم مزید آڈر لے سکے اور انڈریسٹری کو سنبھال سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا زاکر خان صاحب جمجھے خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین ہماری سیگمنٹ کا وقتیاں ختم ہوا چاہتا ہے اور ایک بریک ہے بریک کے بعد ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں